ہے وہ مصطفیٰ کمال کے مشہوروں کو شاید ایک کان سے سنکے اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں تو ایسا بے رحمانہ اور بے حسانہ رویہ تو بہت ہی قابل مضمت ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ایک کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کرنے کے جسمے کے ساتھ پاکستر زمین پارٹی بنا کر مندریام پر ہے اور اپنی جدوجہد کر رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہے پہ تجاویز بھی دے رہا ہے لیکن کوئی اس کے اس کی بات کو سنجیدگی سے سمجھنے والا بندہ نہیں ہے اہل اقتدار میں شاید کیونکہ عوام تو ان کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں ان کے پیغام کو لبیک بھی کہہ رہے ہیں ان کے فلسفے کوئی سمجھ رہے ہیں ان کے نظریہ کو بھی سمجھ رہے ہیں لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ مصطفیٰ کمال کی بات سننے کو تیار نہیں ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے جو اقتدار مافیا ہے وہ عمران خان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے عمران خان کتنی بھی اچھی بات کر لے ان کے کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یہ ایک ایسا رویہ ہے کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھی بات کون کر رہا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ اچھی بات ہے کیا کیونسی بات ہے جو کی جا رہی ہے اگر وہ اچھی بات نواز شریف کس طرف سے آتی ہے تو سو بسم اللہ ویلکم کریں وہ اچھی بات مصطفیٰ قوان کی طرف سے آتی ہے تو ویلکم کریں اگر اچھی بات اچھا مشورہ عمران خان کی طرف سے آتا ہے تو ویلکم کریں کسی کی طرف سے بھی آئے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ہم سب کو پاکستانی بننا ہوگا اگر ہم پاکستانی نہ بنیں ایک قوم میں سانچے میں نہ ڈھلے ہم نے اتحاد پیدا نہ کیا اور ہم ٹکڑوں میں بڑھتے رہے مختلف ٹکڑوں میں چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہو چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو اور جو یہ دشمن ہمارا چاہتا ہے تو پھر دشمن کامیاب ہو جائے گا اس وقت جو مافیا بیٹھا ہوا اقتدار میں وہ ہمارے دشمن ممالک کا لائے ہوا ہے امریکہ نے لاکہ بٹھایا ہے اس طولیس سے اس طبقے سے رجال بہت ضروری ہے یہ بات جتنی جلدی جو ہے عوام کو سمجھ میں آ جائے اور جو مختلف حلقے ہیں جو یہ سیٹ اپ کو بنانے اور بگاڑنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں جائز یا نہ جائز ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دیکھیں معاملات اب اس طرح نہیں چلیں گے عوام میں شعور آ گیا ہے اور عوام میں جو سب سے زیادہ شعور ماضی میں پیدا کیا تھا پیشی شخص نے اس کا نام جل بخار علی بھٹو تھا لیکن اس زمانے میں ترقی آفتہ اتنا زمانہ نہیں تھا سوشل میریا نہیں تھا پھر بھی اس نے عوام عوام کو جگایا تھا اور ڈرائنگ بھوم کی سیاست کو نکال کر عوام ملے کر آیا تھا عوام کو زبان دی تھی وہ اگر خمبے کو بھی کھڑا کر دیتا تھا تو خمبے کو بھی بوٹ پڑتے تھے تو یہی پوزیشن اس زمانے میں عمران خان کی ہے عمران خان نے عوام کو سیاسی شعور دیا ہے اور اس کی مقبولیت انتہائی روچ پر ہے یہی حفیقت ہے کہ اگر وہ کسی خمبے کو بھی ٹکٹ دے کے کھڑا کر دے تو وہ تھمبا بھی جیت جائے گا تو ایک نوشتہ دیوار ہے ایک سامنے ایک حفیقت ہے روز روشن کی طرح آیا ایک بات ہے کہ پبلک عوام جو ہے عوام کے اکثریت تو عمران خان کے ساتھ ہے کراچی کے عوام کے اکثریت مصطبہ کمال کے ساتھ ہے تو یہ جو اکثریت ہے اسے قبول کرنا ہوگا اس کو تسلیم کرنا ہوگا ان کو ازادانہ الیکشن کا موقع دینا ہوگا انتخابی نتائج میں دھانگلی نہیں کرنی ہوگی جو جیتتا ہے اس کو آنے دیں اگر کراچی میں مصطبہ کمال اور ان کی پارٹی پی ایس پی کے لوگ جیت رہے ہیں تو رکابٹیں نہ ڈالیں ان کو آنے دیں مصطبہ کمال پہلے بھی اس شہر کو بنا چکے ہیں آئندہ بھی بنائیں گے ان کا پاس تجربہ بھی ہے ان کا پاس کردار بھی ہے خدارہ اس پر سنجید کیسے سوچیں جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے جو اس ملک میں اقتدار کے دوریں ہلاتے ہیں یا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گمران ہوتے ہیں تو کٹ پتلیاں ہیں اور ان کی دوریں کئی اور سے ہلائی جاتی ہیں تو جو دوریں ہلانے والے ہیں تو وہ بھی تو پاکستانی ہے نا بھائی تو کیا ان کے دل میں پاکستان سے محبت نہیں ہے کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کام پیدا ہو کیا وہ پاکستان کو بیرونی ملک دشمن ان آشر کا ایک نہیں کہنا چاہیے ایک کھیل کا میدان بنانا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں سمجھتا کہ میں ایسا کوئی ہوگا کیونکہ پاکستانی تو سب ہے چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ صحافی ہوں اچھے پورے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن منموعی طور پر ہماری آرمی پر ہماری پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے اور آرمی ہماری جو ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس نے پوری دنیا سے دشمنوں سے پاکستان کو بچایا اور بہت سارے ایسے کام کے جو ناخاتے فراموش ہیں لیکن اگر آرمی کے اندر بھی کوئی اگر ایک تو افراد کوئی غلط آ جاتے ہیں یا کوئی غلط کلو غلط نہ بھی ہو ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں تو انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو تسلیم کر رہینا چاہیے چاہے وہ آرمی کا بندہ ہو چاہے وہ سیویل بندہ ہو چاہے وہ صحافی ہو غلطی کو تسلیم کریں اور غلطی کو دوب کریں اور معاشرے میں صدار پیدا کریں اللہ